موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریع کال ان گود ایوننگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو آج ہم بات کریں گے مسلمانوں کی اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان پاکستان کے مسلم کی بات کریں گے بلکہ پوری دنیا میں جو مسلم ہیں ان کا ایک خاص طرح کا اچھکل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر ایک امپریشن ہے اور لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ کیوں اسلام سے ہی زیادہ نکلتے ہیں کیوں ایڈوکیشن میں مسلمان پیچھے ہیں اور اسی طرح کی دوسری کئی چیزیں ایسے ہیں کئی سوالات ایسے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور بہت بار ہمیں بلکہ یہ شاید ہمیں اجازت بھی نہیں دی جاتی کہ ہم سوال اٹھا سکیں ایسا اسلام میں کیوں ہیں ہمیں جی جوائن کریں گے بھارت سے مولانا ساجد راشد صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا تینکیو سو مچ مولانا صاحب ہاتھا میں آپ سے سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وزی شیڈیول میں سے ٹائم نکالا اور آج میں تھوڑی سی آپ سے ہی باتیں سمجھنا چاہوں گی اسلام کے بارے میں کہ ہندوستان اور ہندوستان کے مسلمان اور پاکستان میں جو مسلمان رہتے ہیں یہ دونوں ملکوں کے جو مسلمان ہیں یہ باقی کنٹریز سے ہمیں الگ سے کیوں نظر آتے ہیں کیونکہ باقی جو ایرپ کنٹریز ہیں یا مسلم امہ جیسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیں ہم اگر کوئی مذہب بدلنا چاہے تو اس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں مل جائیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہم نہیں دیکھتے جو ہم ان دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں یہ اتنے زیادہ اگریسیف مسلمز آپ کو ان دونوں کنٹریز میں کیوں نظر آتے ہیں دیکھیں جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور میں سماج میں رہتے ہوئے جو چیزوں کو سمجھا ہوں اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ ہے دین سے دوری ہم نے اسلام کو صحیح پڑھا نہیں اسلام کو اپنی زندگی میں ہم لائے نہیں دوسری وجہ ہے سیاست ہندوستان پاکستان کے جو سیاستہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں انٹرفیر کرتے ہیں اور ان چیزوں کو جان بوجھ کر ہوا دیتے ہیں کہ صاحب یہ پریلوی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ سنی ہیں اور جو ہمارے علماء ہیں معاف کیجے گا میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں ہمارے جو علماء ہیں وہ علماء بھی سیاست سے چونکہ پریریت ہوتے ہیں سیاست ان کے اندر ان کے دماغ میں ہوتی ہے تو وہ اس سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ بھئی یہ پریلوی ہے تو یہ کافر ہے یا پریلوی کہیں گے کہ صاحب دیوبندی ہے تو یہ کافر ہے میں آپ کو ایک اور بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں دین اسلام ہے پوری طرح کا اسلام ایک ہے اسلام میں کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کہ بھئی یہ پریلوی ہے تو یہ اچھا ہے یہ دیوبندی ہے تو یہ اچھا ہے ایسی کوئی تفریق دین میں نہیں تفریق ہم نے پیدا کیے یعنی یہ کہیے کہ جو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی گئی تابین تبع تابین اور صحابہ اکرام کے زمانے سے دوری ہوتی گئی اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگوں نے پیدا کر لی اور وہ اس وقت کے ان عالموں نے اپنے مفاد کے خاطر اسلام میں کچھ نئی چیزیں فرقہ بندی یہ طرح کی چیزیں پیدا کر لی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو ایسا بھی ہے کہ اگر بریلوی لوگ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا دیوبندی بریلوی کا نکاح کرا دے تو جتنے لوگ اس نکاح میں شامل تو سب کبھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے ایسی بہت ساری مثال ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں پڑھنے کو ملتی ہیں تو یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں انہوں نے دین کو صحیح پڑھا لیں دین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت میں بہتر فرقے ہوں گے یعنی ایک فرقہ زیادہ ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت میں کون سا فرقہ جائے گا تو آپ نے نہ تو دیووندی کا نام لیا نہ پرولوی کا نام لیا کیونکہ اس وقت میں یہ چیزیں تھی نہیں یہ تو بات کی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا ماں انا علیہ وآسحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ جنت میں جائے گا یہ میار ہے سکتا ہم نے اس میار کو چھوڑ دیا اس میار سے ہم بہت دور چلے گئے نہ ہم نبی کی زندگی پر ہیں نہ ہم صحابہ کی زندگی پر ہیں نہ ہم قرآن کی زندگی پر ہیں اس لئے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں پیدا ہوگا لیکن ہم یہ کیسے کہہ دیتے ہیں میں نے تو یہی سنایا میشہ سے اپنے گھر میں بھی اور کئی جگہ پر کہ عمال کی وجہ سے جنت یا دوزق میں جائیں گے یہ اب اچارک سے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے اور باقی کوئی نہیں جائے گا چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو اور چاہے کوئی مسلمان کتنا بھی برا انسان ہو ہماری یہ کہا جا رہے ہیں کہ نہیں جی صرف ریلیجن کی بحث پر جو ہے وہ جنت ملے گی اور اگر کوئی نون مسلم ہے اور چاہے وہ کتنا بھی اچھا انسان ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا یہ اس قسم کی باتیں کب سے شروع کر دیں ہم لوگوں نے اور اس کی کیا آپ سمجھ جائیں کہ کیا سچائی ہے نہیں دیکھ اس میں دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا وہ جنت میں ضرور جائے گا جنت میں ضرور جانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلمان بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی لاتلی بیٹی تھی اور جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی انہوں نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے ابا جان ہم جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا یعنی نیک عمل کرنا اگر نیک عمل کرو گی تو جنت ملے گی اس کے بعد ایک واقعہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت نو علیہ السلام جنہوں نے تقریباً دنیا میں ساڑھے نو سال یا ساڑھے گیارہ سو سال ایک روایت کے مطابق دین کا کام کیا اللہ کی وحدانیت پر کام کیا ان کے زمانے میں چند لوگ اتنی مدد میں ان پر ایمان لائے اس کے بعد میں یہ ہوا کہ طوفان نو آیا اور ساری دنیا میں پانی پانی ہو گیا نو علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ جو میرے ماننے والے اور آپ کے ماننے والے ہن کا کیا کروں تو فرمایا کہ ایک کشتی بناو اور اس میں ان کو سب کو سوار کیا جب کشتی بن کے تیار ہو گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیا تو ایک بیٹا تھا آپ کا نو علیہ السلام کا وہ نو علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا حالانکہ وہ بیٹا تھا تو باپ ہونے کے ناتے نو علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ میرا بیٹا اس کا کیا کروں تو قرآن میں یہ ہے کہ لئیسہ من احلک اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا اس کو چھوڑ دیجئے تو جہاں ایمان کا پیمانہ ہے ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جو ایمان لے آئے گا اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر یوم آخرت پر وہ جنت میں ضرور جائے گا لیکن عامال کی سزا بھگتنے کے بعد جائے گا جو آدمی ایمان نہیں لایا وہ جنت کا مستحق نہیں ہے قرآن اس بات کو کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آدمی ایمان نہ لائے اللہ پر رسول پر ایمان نہ لائے یوم آخرت پر ایمان نہ لائے فرشتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا خالدینہ فیہہ ابدا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ ایمان کی بنیاد پر جنت اور جہنم عامال کی بنیاد پر جنت میں کب جائے گا کب نہیں جائے گا یہ تیہ ہوگا عامال کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر مسلمان جنت میں کبھی نہ کبھی ضرور جائے گا چاہے وہ اپنی عامال کی سزا بگتنے کے بعد کی صحیح کافر جو غیر مسلم ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قیدخانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یعنی دنیا میں ہی جو غیر مسلم ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ دنیا میں ہی ان کے لیے جنت ہے اور ان سے دنیا میں کیونکہ ہم دیکھتے بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے پاس بہت سارا مال بھی ہوتا ہے سب چیزیں اس کے پاس آشائش کی ہوتی ہیں لیکن جو آدمی جتنا اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اتنا ہی آزمائشوں میں رہتا ہے اتنا ہی اس کے پاس دنیا زیادہ نہیں ہوتا اس کی دو وجہ ہوتی ہیں ایک تو وہ اللہ کی طرف اس کی طرف دھیان زیادہ ہوتا ہے دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آزمائشیں آتی ہیں اور اللہ نے یوں فرمایا کہ جیسے دنیا مومن کے لیے نہیں ہے ایسے ہی آخرت یعنی جنت غیر مسلم کے لیے نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن ہم نے تو یہاں پاکستان میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ریلیجیس اسکولرز ہیں یا مولاناز ہیں جو چاہے تارک جمیل صاحبوں اور کئی دوسرے جن کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے جو کروڑوں کے گھر میں رہتے ہیں کروڑوں کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور نام بھی اللہ کا ہی استعمال کرتے ہیں اور ایک طرح کا کہنا چاہیے ریلیجن کو بسنس کے طور پر چھلاتے ہیں کہ آپ ان کو دیتے جائیے نظرانے لوگ دیتے ہیں عورتیں اپنے زیور تک دے دیتی ہیں تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ اگر کوئی مولانا ہوں اور یہاں پہ وہ کسی تکلیف میں ہوں جو بھی پاکستان میں ایک بار ریلیجن کو ہندوستان کیونکہ کبھی گئی نہیں وہاں کا میں کچھ کہا نہیں سکتی لیکن پاکستان میں تو جو ریلیجن بیچتے ہیں وہ بہت آرام سے ہیں اور بہت عیش کر رہے ہیں میں نے تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا لیکن نون مسلم جو ہے وہ چاہیے جتنا اچھا انسان ہو کتنا بھی نیک انسان ہو آپ کے حساب سے وہ نہیں جا سکے گا جنت میں لیکن اسلام کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے اسلام تو بہت بات میں آیا ہے اس سے پہلے کئی دوسرے مذہب تھے جو دنیا میں تھے ان لوگوں کا کیا ہوگا ان کو تو پتا بھی نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے یا کوئی چیز آئے کوئی مذہب آئے گا اسلام کا اس سے پہلے کے لوگوں کا کیا ہوگا آپ نے دو چیزیں دو سوال کی ہیں ایک سوال یہ کیا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے عالم ایسے ہیں جو مالتا رہے ہیں اور ایک سوال آپ نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے لوگ تھے ان کا کیا ہوگا اس کا جواب میں پہلے آپ کو دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ دین اسلام صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آیا دین اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے انسان تھے وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے اسلام شروع سے ہے اسلام چودہ سو سال کے بعد نہیں آیا اسلام اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے لیکن اس میں آمال کی نماز کی روزے کی حیرت الگ ہوتی تھی اس وقت میں پانچ نمازیں نہیں تھی روزہ ایک مہینے کا نہیں تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہوا ہے تو دین اسلام کو ماننے والے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ قربے قیامت میں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی تو جتنے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ نبیوں کو ماننے والے تھے وہ بھی کٹاگری میں آتے ہیں جس کٹاگری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ اس کٹاگری میں آتے ہیں نمبر ایک دوسرے آپ نے کہا کہ علماء تو آج بھی جو لوگ آپ نے تو بڑی بات کہی کہ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں دیکھیں میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ جس کو دیوبندی لوگ جن کو مانتے ہیں جن کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قرآن کے بعد میں جو مسائل انہوں نے بتائے ہیں قرآن سے اور حدیث سے نکال کر ان کو ہم فالو کرتے ہیں دیوبندی لوگ تو وہ بھی بہت بڑے مالدار آدمی تھے ایسا نہیں ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی اللہ کے قریب ہوگا وہ سارے کے سارے آزمائش میں رہیں گے ایسا نہیں میں نے کہا کچھ لوگ ہر زمانے میں ایسے رہے کہ مالدار بھی رہے اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جنہوں نے جیسے ہمارے مورانا اشربالی تھانوی رحمت اللہ لے تھے جن کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں وہ ایسے تھے کہ دنیا کو ٹکر مارتے تھے اور ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ بھئی ایک صاحب جو ہے اشربیوں کی تھیلی بھر کر ان کے پاس لیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہے تو آپ نے لینے سے منع کر دیا تو اس نے کہا بھئی میں اب لے کر کہا جاؤں میں تو آپ کے لیے لے کر آیا تھا تو حضرت نے کہا بھئی یہ لوگ جو میرے ماننے والے ہیں میرے مریدین ہیں ان سے پوچھ لیجی اگر کسی کو ضرورت ہو اس آدمی نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے بھی منع کر دیا تو وہ آدمی دروازے سے باہر نکلا اور حضرت کی چوتیوں میں ڈال کے چلا گیا جب آپ کسی کام سے باہر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ چوتیاں تو اشرفیوں سے ڈھکی ہوئی ہیں تو آپ نے چوتیوں کو نکالا اور یوں کہا کہ ایک امبخت دنیا ہماری چوتیوں میں ہمارے پیروں میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوٹا تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہیں جن کے پاس مال ہے آج بھی ہیں اور پہلی بھی تھے تو یہ کہنا کہ صاحب جو لوگ دین بیچتے ہیں ان کے پاس پیسہ آتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز ہے ہر آدمی کے سوچنے کا فرق ہے جیسا میں چشمہ لگاؤں گا پیسہ مجھے سامنے والا نظر آئے گا ایک بات تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ جیسا میرا دل ہوگا ویسا ہی میں سامنے والے کو محسوس کروں گا لیکن ایک چیز اور ہے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نون مسلمز ہوں گے نا وہ جنت میں جائیں گے اور چاہے وہ جتنے مرضی اچھے انسان اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صرف مسلمان جائیں گے تو جو درگاہیں ہیں جو ہمارے ہم کی مزار ہوتے ہیں اس پہ تو ہندو بھی بہت زیادہ جاتے ہیں انڈیا میں تو اسپیشلی پاکستان میں شاید اتنا نہ ہو رواج کیونکہ ہم نے تو خیر منورٹی کو اتنا چھوڑا ہی نہیں ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے لیکن یہ کہ انڈیا میں بہت زیادہ جاتے تو آپ کے خیال سے اگر جو لوگ ہمارے ساتھ جنت میں داخل تک نہیں ہو سکتے ان کے پیسے لینا ان سے چادر لینا ان سے سمان لینا کیا یہ سب جائز ہے بالکل ناجائز ہے قبر پہ جانا قبر پہ جا کر سجدہ کرنا قبر پہ جا کر چھوہ چڑھانا قبر پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں حرام ہیں جو لوگ مسلمان کرتے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں اور جو غیر مسلموں سے اس طرح کا پیسہ لے رہے ہیں ناجائز دین کے نام پر وہ بھی غلط ہے دوسرے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں غیر مسلم کا آخرت میں حصہ نہیں ہے وہ جو نیک عمل کرے گا جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو دنیا میں ہی اللہ اس کا بدل دے دے گا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر قریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھندارے چلاتے ہیں اس طائب کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ بہت نوازتا ہے ان غیر مسلموں کو اللہ بہت دیتا ہے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں چونکہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو نیک کام کرنا الگ چیز ہے ایمان لانا الگ چیز ہے جنت جو ہے مومنین کے لیے یہ حدیث کہتی ہے یہ قرآن کہتا ہے ہم اسی چیز کو مانتے ہیں جو قرآن کہے جو حدیث کہے میں اپنی طرف سے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف مسلمانوں کے لیے جنت ہے بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث یعنی اللہ کے نبی نے بھی ایسا کہا ہے تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں اور بہت زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نوازتا ہے اور بہت نوازتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ قبر پرست ہیں جو قبر کی پجا کرتے ہیں جو قبر پر جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں میں ان لوگوں کو برا سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز دیکھیں اگر قبر پوجھنے کی چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے صحابہ کرام سے زیادہ معزز ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے ہم ان کی قبروں کو پوجھتے ہیں جب ان کی قبروں کو ہم نہیں پوجھتے تو آگے جو پیر فقیر ہیں ان کی قبروں کو پوجھنا کہاں سے جائز ہو گیا کہاں سے مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ رواج پڑا ہے یہ بہت بعد کی دین ہے میں نے کہا کہ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور صحابہ کرام کے زمانے سے دوری ہوتی چلے گئے دین سے لوگ دور ہوتے چلے گئے اور دین کے اندر یہ بیدات یہ خرافات یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہونی چلو اور یہ ان مولویوں نے کی ہے انہوں نے اپنا پیٹ پالا ہے بڑھا رہا ہوں آپ نے تو چونکہ نام لے کر کہا میں نام لے کر نہیں کہہ رہا ہوں میں بغیر نام کی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے دین کے اندر بیدات اور خرافات پیدا کرتے ہوں ان عالموں سے اللہ بچائے ان عالموں سے اللہ بچائے ان عالموں سے اللہ بچائے آپ نے حدیث کی بات کی تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ حدیثوں پر یقین نہیں رکھتے اور ان کو شک ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کی گئی ہے اور انہوں نے اسلام میں ریفارم کسی بھی بات کی تو آپ کے خیال سے کوئی ریفارمز ہونی چاہیے اسلام کے اندر اور حدیث کی جو انہوں نے بات کی کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ واقعی میں ان حدیثوں پر ہم بلیو نہیں کر سکتے کیونکہ کئی اس میں سے غلط بھی ہیں وقال ان کے کراؤن پرنس کے آپ مجھے بتائیے شراب خانے کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں یا جوہ خانہ کھلوانا کون سا ریفارم ہے اسلام میں اسلام میں تو شراب پینا جائز شراب پلانا جائز شراب کو اشارے سے بتانا جائز کہ وہ رکھئے آپ پیلو یا اس کو لاکر دینا یہ سب حرام ہے جوہ کھیلنا حرام ہے یہ ساری چیزیں اسلام میں حرامی یہ ریفارم کہاں ہے اس کو ریفارم نہیں کہہ سکتے آپ ماف کیجئے گا جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے ریفارم اس کو کہتے ہیں کہ جائز چیز میں اگر کوئی گنجائش ہے تو آپ اس کو کر کریے آپ اس کو کریے تو اس کو ریفارم کہتے ہیں ایک ناجائز اور حرام کام کو آپ جازت دے رہے ہیں تو وہ ریفارم نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کو دین اسلام سے بہکانے اور بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام کیے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہے قرآن سے ہٹ کر ہیں نبی کی زندگی سے ہٹ کر ہیں مجھے اس بات کے کہنے میں دور کوئی دور آئے نہیں ہے نہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شاید چونکہ یہ میں ویڈیو آپ ظاہر بات ہے تمام آپ کا شوشل سائٹ پر جائے گی تو میں بالکل دوٹوں کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ محمد بن سلمان نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں وہ دین سے ہٹ کر ہیں اور محمد بن سلمان کو اپنے والد اور جتنے پہلے بادشاہ گزرے ہیں ان لوگوں کی زندگی پڑھنی چاہیے کہ سعودی میں آج تک نہ تو برقے پر پابندی ہٹی ہٹی تھی نہ شراب خانے کبھی کھلے تھے نہ سنیمہ گھر کھلے تھے اس آدمی کی بدنصیبی کو کیا کہیے جو آدمی مدینے تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت دے تھے اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے یہ محمد بن سلمان مسلمان ہے کہ نہیں ہے مجھے شک ہے اس بات پر مجھے تو یہ بھی کہنے میں گریز نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی کی اولاد ہو کیونکہ یہودی جو ہے دین اسلام کو ختم کرنے کے طرح ہے یہودی جو ہیں دین اسلام اور مسلمان کو ان کے اندر بدامالیاں پیدا کر کے ان کے اندر خرابیاں پیدا کر کے اس طرح کی چیزیں دین اسلام میں لاتے ہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کہیں ایسا تو یہ آدمی یہودی نسل سے ہو جیسے آپ نے دیکھا تھا آئی ایسائی کا سرغنہ جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو خلیفہ خلافت کی بات کرتا ہے وہ کون تھا یہودی تھا الیات شمون تھا یا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہ سکتے کہ وہ مر گیا ہے زندہ ہے وہ الیات شمون اس نے جو ہے خلافت کا دعویٰ کیا اور اس نے مسلمانوں کو ہمارا اللہ اکبر کہہ کر مارا مسلمانوں کو تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو اس ٹائب کے لوگ ہے ان کو اپنے دین پر نظر سانے دائیے وہ کیسے مسلمان ہیں جو شراب خانوں کی اجازت ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو توافوں کو ناچنے کی اجازت ہیں وہ کیسے مسلمان ہیں جو مدینہ تک میں سنیمہ گھر کھلوانے کی اجازت ہیں اللہ حفاظت فرمائے ایسی مسلمانوں سے اللہ حفاظت فرمائے یہ قربے قیامت کی نشانیاں ہیں یہ قربے قیامت کی نشانیاں ہیں کہ مدینہ کے اندر یہ مکہ کے اندر سنیمہ گھر کھلیں شراب خانے کھلیں جوہ خانے اور میرے سننے میں یہ آیا ہے کہاں تک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے کہ وہ ایک ایسی سٹی ایک ایسا شہر بھی بنوا رہے ہیں جہاں اسلامیک لوہ نہیں چلے گا وہاں وہ جمہوری ہوگا یعنی وہاں آدمی صرف ایاشی کرنے جائے گا ہر آدمی وہاں ایاشی کرے گا کوئی بھی جا سکتا ہے سعودی ہو باہر کا ہو تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسلمان کیسے کہا جائے لیکن مولانا صاحب جو جنت کا نقشہ کھیچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی بہتر ہورے ملیں گی وہ بھی تو ایک ایاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو بہتر ہورے بھی لیں گی ایسی لمبی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی سوک کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی موجود ہے موجود ہے مولانا تاریخ جمعیل بتا رہے ہیں اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سے میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں بہت سے سائنس کے کام ایسے جو یہودیوں نے کیوں اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں موبائل یوز کر سکتے ہیں لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں کیا شاپنگ مول ہے کیا لائبریڈی ہے کچھ ہے صرف بہتر رہوں کا ذکر ہے شراب کا ذکر ہے ڈرائی فروٹ ہوگا پھل ہوں گے اور بہتر رہوں کے ساتھ رہتے رہیں گے اور کس نے مولانا ہماریاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں یہ یہ سب کچھ کیا یاشی نہیں ہے اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آرنگ موڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں ٹیکنالوجی میں ایڈوکیشن میں تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کو ماننے کا نام دین دین یہ ہے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو تو نماز کا پڑھنا دین اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ نماز پنا وقت میں نہ پڑھو تو اس وقت نماز کا نہ پڑھنا دین تیس دن کے روزے رکھنا یہ دین ہے لیکن اللہ نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا تو اس دن روزہ نہ بھی دین ہے اب سمجھ لیجی اس بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دین جو ہے اللہ کے حکم کا نام ہے اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے شراب کو حرام کہا ہے تو شراب دنیا میں حرام ہے اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب تہور شراب تہور کہا ہے اس کو شراب تہور کا مطلب پاک پانی پاک پانی حرام پانی نہیں نا پاک پانی نہیں ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی ایاشی کرے شراباں تہورا کہا ہے قرآن تو شراباں تہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو تھی گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے اللہ چاہی زندگی گزاری ہے قرآن چاہی زندگی گزاری ہے اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے اس کا سواب دے رہا ہے اس کی جزا دے رہا ہے تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا حدیث کو نہیں پڑھے گا اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں دوسری بات محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے قرآن کہتا ہے جوہ ناجائز ہے اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوہ جائز ہے تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا دین ہے قرآن کے خلاف عمل کرنا یہ کونسا دین ہے آپ مجھے بتا دیجئے آپ بھی مسلمان ہیں اگر آپ مجھے اس بات کی تائید کر دیں مجھے بتا دیں کہ نعوذ باللہ قرآن سے الگ کوئی زندگی دین ہو سکتے تو مجھے بتا دیجئے ہم نے تو آج تک یہ پڑھا ہے کتابوں میں اور قرآن میں بھی یہ ہے کہ جو قرآن کی زندگی پر عمل کرے قرآن کی بات پر عمل کرے وہی دین ہے اور حدیث چونکہ قرآن سے نکلی ہوئی بات ہے یعنی اللہ کے رسول نے وہی فرمایا جو قرآن نے کہا ہے حدیث قرآن کی تفسیر ہے یعنی حدیث قرآن کا ٹرانسلیٹ ہے تو آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث کو میں نہیں مانتا چلیے آپ حدیث کو نہیں مانتے قرآن کو تو ماننی جیے قرآن میں کہا ہے کہ شراب حرام ہے قرآن میں کہا ہے جوا حرام ہے قرآن میں کہا ہے فلم دیکھنا حرام ہے آپ تو سنیمہ گھر کلوانے آپ تو شراب کی نیکی اجازت دی رہے تو کون سے مسلمان ہے بھائیہ آپ مجھے بتا دیجئے آپ حدیث کو مت مانیے چلیے نہیں مانیے قرآن کو آپ مانیں گے قرآن میں کہاں جائز ہے شراب قرآن میں کہاں جائز ہے جوا قرآن میں کہاں جائز ہے تواف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرہ دے اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہیں برکہ چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلن کھلہ پھرتے ہیں دوسری بات آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنولوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پولیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف سپوز کیجئے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پر آپ نے نائن الیون کا نام سنا ہوگا بڑا مشہور واقعہ ہے نائن الیون یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے کی نائن الیون کو سچا واقعہ نہیں ہے نائن الیون گڑا ہوا واقعہ ہے یہ صرف اسلام اور مسلمان کو بدرام کرنے اور ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہودی اور عیسائیوں نے جب اسلام کو ختم کرنے کی پوری طاقتیں لگائیں اور وہ اسلام کو ختم نہیں کر پائے قرآن کے نسخے تک انہوں نے جلانے کی کوشش کی جب انگریزی حکومت تھی پاکستان بھی انگریزی حکومت کے اندر آتا تھا اسلام بھی جب متحدہ یوں کہیے کہ متحدہ ہندوستان تھا تو اس وقت انگریز نے قرآن کے نسخے تک جلانے کی بات کی اور جلائے بہت ساری جگہوں پر جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن وہ جلانے سے بھی اسلام ختم نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ چال اپنائی کہ مسلمانوں کے اندر اوریانیت وہ حاشی اور ایسی چیزیں مسلمان کی زندگی میں پیدا کی جائیں تاکہ اسلام کے جو روح ہے وہ مسلمان کے اندر سے ختم ہو جائے آج وہی ہو رہا ہے مسلمان ہے لیکن روح اس کے اندر اسلام کی نہیں ہے آج اس کے اندر روح یہودی اور عیسائیوں کی ہے آج وہ سارے کام کر رہا ہے جو یہودی اور عیسائی کر رہے ہیں مسلمان چوری بھی کرتا ہے مسلمان زینہ بھی کرتا ہے مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے مسلمان شراب بھی پیتا ہے مسلمان گالوی دیتا ہے مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے آج پھر انہی مسلمانوں کا ایکزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں آپ یہ بتائیے میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں حالانکہ مجھے میں چونکہ آپ کا پینلسٹ ہوں مجھے سوال کرنے کا حق نہیں لیکن میں کرتا ہوں پاکستان میں جتنی جہادی تنظیم ہیں وہ کیا جہاد کر رہی ہیں آپ مجھے بتا دیجئے جہاد نہیں بلکل غلط کر رہی ہیں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہیں جو جہادی تنظیم ہیں وہ بالکل غلط کام کر رہی ہیں لیکن آپ نے وہ مجھے بہتر ہوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ بہتر ہوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے کیا وہ یاشی نہیں ہے وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے عورتوں کے لیے کیا ہے فر ایکزمپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں میں جنت میں جاؤں گی مجھے وہاں کیا ملے گا آپ جنت میں ان بہتر ہوروں کے سردار ہوں گی اور تو جو شوہر آپ کے آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے اگر آپ آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ آپ ان ہوروں کی سردار رہیں گی اور دیکھئے وہ ایاشی نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتی یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے آمال کی جزا ہے ان اچھے آمال کا سب وہاں ایاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا دیکھیں وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا نہ مہاں کوئی ناپاکی ہے نہ مہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں نہ مہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا مہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا مولانا صاحب مردوں کے لیے بہتر ہو رہے اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے یہ تو بڑی غلط بات ہے عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھی ہے کیا عورتوں کا دل نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی عورتوں کے لیے وہی شوہر اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو بے شک بہت نیک ہو لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو گزارہ کر لیا وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا یہ تو عجیب سی بات ہے اور آپ لوگ بہتر ہو رہے لے کے گھومیں گے اور ہمارے تو مول بھی بہت کہانیاں بتاتے ہیں بہتر ہو رہوں کی کہ کس طرح کی ہوں گی ایسی حسین ہوں گی ایسی ہوں گی تو مطلب یہ تو بڑی نانصاف یہ یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا یہ سوال آپ اللہ سے کیجئے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے چیزیں رکھتی ہیں یہ سوال اللہ سے بنتا ہے کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں میں تو قرآن اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے نہیں ٹھیک اچھا نہیں ٹھیک ہے میں آگے بڑھتی ہوں میں آپ سے لاسٹ کوشن یہ کروں گی کہ جیسا کہ بہت ہمارے یہاں تبلیغ کی جاتی ہے زبج ایسی کی تبلیغ مسلمان کر رہے ہیں کسی کو تو جس کو بھی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ان کے مذہب والے مارنے کے لیے نہیں آ جاتا اگر کوئی مسلمان ہو جائے لیکن اسلام میں اگر کوئی اسلام چھوڑنا چاہے اور کسی اور ریلیجن میں جانا چاہے یا کہیں بھی نہ جانا چاہے بس میں نے آج سے کوئی ریلیجن فالو نہیں کرنا تو ہمارے ہاں سب اٹھ جاتے ہیں مارنے کے لیے کہ نہیں جی یہ یہ تو اس کو تو مار دینا چاہیے بلاس فیملو اور اس طرح کی کئی چیزیں جو نکال رکھی ہیں ایسا کیوں ہیں اسلام نے وہ آزادی کیوں نہیں دیئے کہ کوئی اس میں سے نکل بھی سکتا ہے جب آ سکتا ہے تو جانے بھی دیجئے کون کہتا ہے اسلام میں آزادی نہیں اسلام یہ قرآن یہ کہتا ہے لکم دینکم ولیہ دین لکم دینکم ولیہ دین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ملک کی بات کروں ہندوستان میں جیسے ہر آدمی کو اپنے ریلیجن پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے ایسے ہی قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولیہ دین ہر آدمی کو آزادی ہے اپنے دین پر عمل کرنے کی آپ اور یہ بھی کہا ہے لا اکراحہ فتین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے نہ دین میں لانے کے لیے زبردستی ہے نہ دین میں اگر کوئی آدمی چلا جائے اس پر زبردستی کرنے کا کسی کو حق ہے قرآن نے صاف کہا ہے تو اگر کوئی آدمی قرآن کو نہ مانے اور پھر کسی پر زبردستی کرے تو اس میں نہ تو دین کا کوئی معاملہ ہے نہ قرآن کا کوئی معاملہ ہے یہ تو میری اپنی اچھا ہے میں کر رہا ہوں اپنے من سے یہ ساری باتیں دین اسلام نہیں کہتا دین اسلام تو یہ کہتا ہے جو اسلام کو ماننا چاہے وہ اسلام کو مانے جو اسلام کو نہیں یہ تھوڑا ہی کہا کہ تروار لے کے ان کی گردن اڑا دو آپ کیا جتنی بھی جنگیں صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوئی ہے ایک جنگ مجھے آپ ایسی بتا دیئے تو جنگ جو ہے دفاعی نہ ہو ساری جنگیں دفاعی یعنی جب اٹیک ہوا تو اس کو بچاؤ کے لیے ایسا نہیں کہ مسلمان پڑھ کر گئے ہوں اور جا کے سر قلم کر دی ہوں نعوذ باللہ غیر مسلموں ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعوت ضرور دی ہے اللہ کی نبی نے بھی دی ہے تمام اس وقت کے بادشاہوں کو اللہ کی نبی نے خطوط بھیجے ہے کہ بھئی میں اللہ کا رسول ہوں آپ مجھے مان لیجی اللہ کو مان لیجی اور یہ دین سچا ہے تو دعوت دینا الگ کام ہے لیکن جو آدمی اسلام نہ لائے یا مسلمان سے مرتد ہو جائے اسلام کو چھوڑ دے اس پر زبردستی کرنا یا اس کی گردن قلم کرنا یا اس طرح کی باتیں کرنا کہ اگر کوئی اس کی گردن قلم کر دے گا پچاس لاکھ دوں گا میں پچاس کروڑ دوں گا یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف سیاسی باتیں ہیں اور صرف پبلیسکی لینے کے لیے اس طرح کی کام مسلمان کرتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں تمام ٹی وی شوز میں کہ اسلام کو کبھی بھی مسلمان کی زندگی سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسلام کی زندگی مسلمان کے اندر دیکھنا چاہیے اگر مسلمان میں اسلام کی زندگی ہے تو وہ سچا مسلمان ہے اگر اس کے اندر اسلام کی زندگی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک مسلمان شراب پیتا ہے تو نعوذ باللہ اسلام میں شراب جائز ہوگی ایسا کچھ نہیں جیسے میں نے ابھی بھی پہلے بھی کہا کہ قرآن نے شراب حراب کی ہے تو شراب حراب ہے چاہے وہ محمد بن مسلمان اس کو جائز کریں یا پاکستان کے عمران خان اس کو جائز کریں وہ جائز نہیں ہو سکتی وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے اس لیے آپ سمجھ لیجیے ایک پیغام میں آپ کے چینل سے یہ دینا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہے یا پاکستان کا مسلمان ہے یا ہندوستان کا مسلمان دین اسلام جو ہے قرآن کا نام ہے اللہ کی بات کو ماننے کا نام اس کے علاوہ جو بھی زندگی جئے گا چاہے وہ سعودی کا مسلمان ہو یا پاکستان ہندوستان کا مسلمان ہو جو قرآن کے خلاف زندگی جئے گا وہ پھر اللہ سمجھے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ مسلمان لیکن آپ لیکن بلکل لیکن آخری میں جاتے جاتے آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بارے سوید میں یعنی ہندوستان پاکستانی سارے علاقے میں اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے کیا یہ بات صحیح ہے آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے اب آجداد یا جو بھی سب وہ ہندو تھے نہیں دیکھیں ہم کنورٹیڈ مسلمان ہیں اس نے کوئی دورہ ہی نہیں ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا وہ لوگ آئے اور وہ واپس چلے گئے انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹیڈ مسلمان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ ایتھنٹک بھی ہو سکتے ہیں غیر ایتھنٹک بھی ہو سکتے لیکن اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹیڈ مسلمان ہیں مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹیڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں مسلمان جب آدمی ایمان لیایا اللہ پر قرآن پر اس کے رسول پر فرشتوں پر یوم آخرت پر وہ پکا مسلمان ہیں ان کے والد چاہے جو بھی تھے جیسے صحابہ اکرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ اکرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ اکرام مسلمان تھے ایمان والے تھے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آئے تھے نا کسی کی بھی گردن پر تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے ہاں بھی کلمہ پڑھ دے گا یہ آپ سوچیں اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو آٹھ سو سال مسلمانوں نے حکومت کیے ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے آٹھ سو سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا مہدرمہ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلتا تو ہندو تو کوئی بھی نہیں بچتا نہ ہندوستان میں نہ پاکستان میں نہ بررس اغیر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں ہندوستان کی مثال آپ کو دیکھتا ہوں جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اگر مسجد بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوائی ایتگاہ بنوائی تو ساتھ میں مندر بھی بنوائی دیا ایسے جمہوری اقدارک کو سامنے رکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے مسلمان بادشاہ تھے اس وقت میں کہ انہوں نے مندروں میں دان دیئے مندروں میں برطن خرید کر دیئے مندروں میں لنگر چلوائے مندروں کو آباد کرایا تو اگر اسلام تلوار کی زور سے پہلتا تو معاف کیجئے گا ایک بھی ہندو نہیں بچتا لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہی بات سچ ہوتی تو بابری مسجد کا جو مدہ وہ اٹھتا ہی نہیں وہ مسئلہ ہی نہ ہوتا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر تھا اور اس کو توڑ کر اور اوپر مسجد بنا دی گئی اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ بقول آپ کے کہ جہاں پہ مسجد ہوتی تھی وہی مندر ہوتا تھا جہاں مندر ہوتا تھا وہاں مسجد تو پھر اس طریقے سے پھر مندر کو نہ توڑا گیا ہوتا اور بابری مسجد نہ بنا دی گئی ہوتی آپ جو ہے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے بابری مسجد کو لے کر شاید وہ آپ کی نظر سے نہیں خودرا سپریم کورٹ نے جب فیصلہ دیا جب جوئنٹ دیا اس کا تو چار باتیں پر چک رہی سب سے پہلی بات ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی دوسری بات یہ کہے کہ انیس سو انانچاس میں جو بابری مسجد میں مورد رکھی گئی تھی وہ غیر قانونی طریقے سے رکھی یعنی چوری سے رکھی گئی تھی دیسری بات یہ کہی کہ جو انیس سو بانوے میں بابری مسجد کو شہید کیا وہ ان لیگل تھا وہ غیر قانونی تھا چوتھی بات یہ کہی کہ جو لوگ مسجد کو توڑنے میں شریک تھے ان کو سزائیں ملنی چاہیے یہ چار باتیں مکھے روح سے ہمارے سپریم کورٹ نے ہمارے دیش کے سپریم کورٹ نے کہی لیکن اس کے بعد میں چونکہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہوتی ہے ون پورٹی ٹو یعنی ان کے پاس ایک ایسی پاور ہوتی ہے کہ تمام ثبوت اور شوائد ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کی جو بینچ ہوتی ہے وہ فیصلہ اس کے خلاف دے سکتے ہیں کہ ان کو پاور ہے اسی لئے انہوں نے صاف طور سے کہا کہ ہم اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہوئے پھر بھی یہ جگہ رام مندر کو دے رہے اور ہندوستان کا مسلمان صرف اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ہندوستان کا مسلمان خاموش رہا ہندوستان کے مسلمان نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائے کہ سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ کیوں دے دیا کیونکہ ہندوستان کا مسلمان ہمارے سبیتان میں اور دیش کی عدلیہ پر یقین رکھتا ہے اور ایسی کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندوستان میں ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلے اور کوئی اس طرح کی بات تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیجئے ایسا کوئی ثبوت سپریم کورٹ کو نہیں ملا کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو اسی لئے میں نے ایک پیان دیا تھا اس کے بعد میں جس کے خلاف میرے خلاف پڑی لیدے ہوئی میں نے یہ کہا تھا کہ آج تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنا نہیں بنائی گئی لیکن آج جب مسجد توڑ کر مندر بنائی جا رہی ہے اور اس کا ہسٹری لکھی جائے گی اس کی تاریخ لکھی جائے گی ہماری آنے والی نسلیں جب اس تاریخ کو پڑھیں گی کہ مسجد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی محمد بن قازم پیدا ہو جائے ہو سکتا ہے اس وقت میں کوئی آدمی ایسا پیدا ہو جائے جو مندر توڑ کر پھر سے مسجد بنائے میں نے یہ بیان دیا تھا اور آج بھی میں اپنے اس بیان پر قائم چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تو مجھے یہ کہنے کا پورا پورا حق ہے کہ آج مسجد پر مسجد توڑ کر ان لیگل طریقے سے مندر بنایا جا رہا ہے تو جب ہسٹری آنے والے وقت میں پڑھیں جائے گی تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کا خون جو ہے جوش میں آئے گا اور ایسا ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو جائے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے بلکل نہیں کہہ رہا ہوں لیکن آنے والا وقت کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بلکل سیکھ بہت شکریہ کہ آج آپ نے جوائن کی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کافی چیزیں سمجھنے کو ملی لیکن یہی ہے کہ مسلمانوں کا جوش اگر ایڈوکیشن کی طرف وہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ کوئی ویکسین بنا لیں کبھی کوئی میڈیسن بنا لیں کبھی کوئی سائنٹس نکل آئے اور کبھی کوئی جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں کہ موبائل ہو گیا انٹرنیٹ ہو گیا اس طرح کی کوئی چیز ایجاد کر دیں بجائے اس کے کہ بس صرف مسجد اور مندر کے بیچ میں ہی ادھر سے ادھر ہوتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ ایڈوکیشن کی طرف جائیں جو کہ بہت کم میں نے دیکھا ہے کہ مسلم کنٹریز میں سے شاید جو دنیا کی سو بہترین یونیورسٹیز ہیں اس میں سے ایک بھی اسلامک کنٹری میں نہیں ہیں یہ چیز کبھی بھی مسلمان اس کی طرف نہیں جاتے بہت شکریہ مولانا صاحب کے آج آپ نے جوائن کیا شکریہ